بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل امید کرتا ہوں سب بھائی ٹھیک ہوں گے خوش پاش ہوں گے تو میری یہی دعا اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے جاں بھی ہیں تو آج کا فلوک ہم شروع کرتے ہیں صبح کا تائم میں ٹھٹے 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 یہ باہر چاہتے ہیں جنہا رہے ہیں جنہا رہے ہیں جنہا بیارا بیو ہوئے ہیں وہ سب بلکل صاف ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ میرا چینل میں نے یہ بنایا ہے دوزار فننی میں ایک میرا اور چینل تھا وہ میں نے بنایا تھا دوزار مندرہ میں لیکن کوپی رائٹ کی وجہ سے وہ ڈیسیبل ہو چکے ہیں تو اس چینل پر جو بھی بندہ مارنے ہیں جلدی سے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ساتھ بھی آپ ارکتے کے لئے بیل آئیکن بھی ہے اس کو بریس کر لیں جو بھی ماری لیٹسٹ ویڈو ہے سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اس کو بریس کر لیں تو اس سیزن میں جو بھی ہمارے شہر میں یورپ میں جو انگلی میں میچ ہوں گے انشاءاللہ وہ آپ کو دکھائیں گے شوٹک پالی وال کے انسی شان شانی گجر شمدید آدم شریف ڈیش کاس امنور مان اور بھی بہت اچھے پلیئر ہیں تو جو بھی میچ دیکھ رہے جاتے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو آج کا فلوک ہم شروع کرتے ہیں ویسے میں فلوگنگ اگرہ بناتا ہوں تو مجھے پلیئر تو میں بنا نہیں شوقتا لیکن کافی میں نے ٹرائی کی ہے لیکن مجھے بھائی کھلنا ہی کھلنی نہیں آیا بہت سارے جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے میری علم کی ہے ویسے میں فلوگنگ بناتا ہوں تو جو میچ بناتا ہوں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو ابھی میں گھر سے باہر نکلایا ہوں ابھی میں جا رہا ہوں یار کٹنگ کروانے کے لئے بال بہت بڑے ہو چکے ہیں یار یہ دیکھیں ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا ماشاءاللہ کام اتنا زیادہ تھا اس کی وجہ سے ٹائم ہی نہیں ملا تو آج میں فری تھا تو میں نے کہا چلو بالکٹواتے ہیں اور ایک ویڈیو بھی بناتے ہیں آج کا ولوگ کیونکہ کل میں نے ویڈیو نہیں اپلوڈ کی تھی کل میں کام پر تھا لیٹی آئے تھا واپسکار تو اس کی وجہ سے میں اپلوڈ نہیں کرسکا ایک ویڈیو بنا ہوا تھا لیکن ٹائم ٹائم نہیں ملا مجھے بعد پھر میں نے دینے آپ کو ایک سرپرائز تو وہ اس ویڈیو کے انڈ میں میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ تو پہلے بات بتا دی تو پھر سرپرائز تو نہ ہوا ویڈیو کو سکیپ مات کریں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور کیا سرپرائز ہے آپ سب بھائیوں کے لئے تو چلو ابھی چلتے ہیں پھر بالکٹواتے ہیں پھر آپ کو دکھاتی ہیں تو بال میں نے بائیکٹوال یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی میں نہا کر کپڑے شپڑے چین کر دلکل فری ہو چکا ہوں تو اب جانے لگا ہوں ادنان بھائی کے پاس ڈھونر پہ وہاں پہ ایک کام ہے اس کے بعد پھر میں نے ایک اور جگہ پہ جانا ہے تو جو سرپرائز کی بات ہے وہ آپ کو اس ویڈیو کی اینڈ میں ملے گی انشاءاللہ تو ایک میری چھوٹی سی ٹپ بھی ہے آپ سب بھائیوں کے لئے جو بھی میں تو آپ سب کو پتہ ہے میں اٹلی میں رہتا ہوں جو بھائی ڈنکی وغیرہ لگا کر آتے ہیں یورپ آنے کے لئے تو یار پلیز مت آیا کریں کیونکہ یار ایک جان کی بازی لگا کر آنا بڑھتا ہے اللہ نہ کرے آپ کی جان چلی جائے تو آپ کو پتہ ہے آپ کی فیملی کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو جو بھی مجھ سے بھائی پوچھتے ہیں ڈنکی لگانا چاہیے یا نہیں میں کہتا ہوں بھائی نہیں لگانے چاہیے اگر یہ ہے اگر آپ کو کوئی ویزا وغیرہ ملتا ہے سیزنی ویزا یا اس طرح کا کچھ بھی بھائی اے رانے کا کوئی بھی طریق ہے بھائی اے رانے کا تو ضرور آئیں انشاءاللہ ضرور آئیں بھائی کیونکہ اپنے بھی دیکھے ہوں گے جتنے بھی ان کے پاس ڈپلومیں ہیں ڈگری ہیں بہت کچھ ہے تو ان کے پاس نوکری ہے آپ کی پتہ سیلری کتنی ہوتی ہے پاکستان میں کسی کی بیس ہزار ہے کسی کی پچیس ہزار ہے کسی کی تیس ہزار ہے جو سب سے زیادہ ہے وہ تیس پینتیس پہ اتنی اس کی سیلری ہے تو پاکستان کے کتنی علات ٹوف ہو چونکہ آپ سب کو پتہ ہے پینتیس ہزار پاکستانی جو ہیں اس کے ساتھ آپ ایک منت کیسے گزاریں گے گھر کا سمان بھی لینا ہے گھر کا سمان اور اس کے بعد کپڑے وغیرہ بچوں کی فیس وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں اتنے بندہ کماتا نہیں ہے جتنے اس کے اخراجات ہوتے ہیں تو ضرور آنا چاہیے لیکن ڈنکی لگا کر نہیں بھائی کوشش کریں آپ ویزٹ ویزا اپلائی کریں یا اور بھی بہت سارے طریقیں ہمارے پاکستانی وام ایسی ہے کوئی نہ کوئی یہ رستہ نکال لیتی ہیں بھائی تو میں کہتا ہوں بھائی ڈنکی نہیں لگا نہیں بھائی یہ رہنا چاہیے یہ میری سب بھائیوں سے ایک درخواست ہے تو یہی تھی بس یہی میری ریکویسٹ ہے تو چلتے ہیں اب دنان بھائی کی دکان پر دنان بھائی کے ساتھ گف شب لگاتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں دنان بھائی کیا کر رہے ہیں تو گائیس ابھی میں پہنچ چکا ہوں بھائی یہی شاپ ہے دنان بھائی کے پاس اب ہم ان کا نقصان کریں کہ تھوڑا سا بھائی سید کباب لیک ٹیز چپس اور فریش برگر جو یہ بناتے ہیں بریڈ ایٹالیا میں پنینو ہے بھائی تو دنان بھائی یہ گونا لگایا ہوئا ہے وہ سون رہا ہے سون رہا ہوں گے ان کا نقصان بھائی نے آپ کر دیا آپ کو دکھا دیا بھائی آپ نے اپنے نقصان ہو چکے ہیں میرا خیدا ہے یا نقصان ہے آپ کیا نے کباب فرد نقصان ہے بہت نقصان دیکھ لے بھائی کہیں نقصان ہے جیدی یا نکصان ہیں بھائی جناب ہمارے کم سے کم دس یورو دس یورو دیکھ لے میں ہمارے پاس آتا ہے جیدی یا نکصان کر دیتا ہے ابھی ہم کانا گاٹیں بعد ان کے کارے شاڈ بریک کے بات تیر اتنا بھائی کے ساتھ گوشپ لگتے ہیں اور جواڑ دار کھے یہ سون رہا ہے ایسے ایسے بڑھ کر رہے ہیں تو ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد بسم اللہ کرتے ہیں اب بات آتی ہے اس سرپرائز کی جو کیا ہے سرپرائز وہ آپ کو میں لکھانے جا رہا ہوں ابھی میں اپنی شاپ کے سامنے ہوں یہ دیکھیں تو جو سرپرائز ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے سرپرائز بات میں نے نہیں گاڑی لئی ہے یہ ہے اس کا فرانٹ مکمل ویو آپ کو ابھی دکھاتا ہوں تو یہ ہے سرپرائز گاڑی لئی ہے تقریباً دو تین دن ہوئے ہیں ابھی تو مکمل جو اس کی ڈیزائن وغیرہ جتنی میں اندر سے باہر سے انٹیریئر اور ایکسٹیئر مکمل آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ ہے بھائی باہر سے فیعت ہے اٹلی کی ہے یہ بنی ہوئی فیعت جو ہے وہ اٹلی کی ہے فیعت سکودو ہے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں بیک سائیڈ یہ دیکھیں سکودو 120 ملٹی تو اس طرح کچھ بیک سائیڈ ہے تو یہ بھائی چھین سیٹر ہے یہ جو نظر آ رہی ہے یہ جگہ جو ہے یہ ڈگی ہے اس کی ٹھیک ہے اسمان وغیرہ رکھنے کے لئے تو تین سیٹیں یہاں پہ رہے ہیں تین سیٹیں آگئیں ہیں اندر کا view دکھاتے ہیں آپ کو تو یہ ہے بھائی یہ ڈرائیور سیٹ اور یہ سیکنڈ اور یہ تھرڈ ٹھیک ہے تین سیٹیں یہاں پہ رہے ہیں اور بیک سائیڈ پہ جو ہے وہ ڈگی ہے جہاں پر سمان وغیرہ رکھتے ہیں تو یہ جو ہے یہ جنگلا سا لگا ہوا ہے لوئے کا کیونکہ جو بھی سمان وغیرہ ہم لوڈ کرتے ہیں بیک سائیڈ پہ اس کے سیفٹی کے لئے کیونکہ وہ جب بھی ہم گواڑی چلاتے ہیں یا وغیرہ جم وغیرہ لگتا ہے وہ آگے نہ ہو جائیں اس کی وجہ سے یہ بھائی لگایا ہوا ہے تو یہ اور سب سے یہ بات ہے یہ اچھیں گیر والی ہے دیکھیں ایک منٹر یہ ریورس ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورت فیفت سیکسٹ ٹھیک ہے اور جو بیک سائیڈ والا گیر ریورس ہے وہ اس کے ایسے اٹھا کر جہاں پر پہلا لگاتے ہیں گیر وہاں پر لگاتے ہیں تو بھی ریورس گیر لگ جاتا ہے یہ سیگریٹ لگانے کے لئے باقی یہ اوریجنل ٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے اس میں تو میٹر جو ہے وہ اس طرح کا کچھ جائے مرسڈیس ٹائل میں تو یہ جو بٹن ہے یہ آپ ڈاؤن شیشے جو میررہ ہیں ان کے لئے اور یہ لگایا ہوئے اللہ کا نام اور یہ پرفیوم ہے لیکن اس میں مجھے لگتا ہے یہ ختم ہو چکا ہے تھوڑا سا رہ چکا ہے تو یہ اس کا ڈیش بورڈ ڈیش بورڈ بہت ہی پیارہ بنایا ہوئے ہیں سٹائل جو ہے وہ بہت ہی اچھے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ مجھے لگتا ہے گلاس رکھنے کے لئے اس سائیڈ پہ بھی ہوگا سیم اور اور باقی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے دیکھ لیا ہے یہ اس کے تو یہ سرپرائز یہ تھا ہمارا سرپرائز تو کیسا لگا کمنٹ میں آپ ضرور بتائیں کیسا یہ میری گاڑی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں نیکسٹ ولوگ میں جو بھی بندہ میرے چینل پہ نیا جلدی سے سبسکرائب کرے لائک کر شیئر کرے اور ساتھ میں یہاں پر بیل بھی ہے اس کو ضرور پریس کر لیں کیونکہ جو بھی میں ویڈیو وغیرہ اپلوڈ کروں گا وہ سب سے پہلے دیکھنے کے لئے آپ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تو انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں بہت ساری دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ